حق نیبانا حق نیبانا میرے حسین کا ہے حق نیبانا میرے حسین کا ہے ہر زمانا ہر زمانا میرے حسین کا ہے حق نیبانا میرے سب مل کے کڑے اُس سے تاجدار حافظ آباد پہ ہم حاضر ہیں اور خطیب الاسلام تاجدار حافظ آباد کی عزت میرے آقا امام علی مقام کے ذکر کے لئے ہیں اور یہ وہ ذکر ہے جس سے خدا عزتیں عطا فرماتا ہے بابا زبران کہیں حق نیبانا میرے نیبانا حق نیبانا حق نیبانا میرے حسین کا ہے ہر زمانا ہر زمانا میرے ابھی بھی سب نہیں بولے سب کہیں حق نیبانا میرے حسین کا ہے ہر زمانا ہر زمانا میرے اور میرے گھر میں جو چراغ جلتے ہیں میرے دھر میں جو چراغ جلتے ہیں کرم فرمانا میرے میرے حسین کا ہے کرم فرمانا میرے 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 گھر میں جو چراغ جلتے ہیں آنا جانا میرے اِلَاہِ اِلَاہِ پَحَقِبَنِ فَاطِمَةِ کے بَرْكَوْلِ اِمَا کُنِ خَاطِمَةِ اَگَرِ تَاوَتْ مُرَدْ کُنِی وَالْقَبُورِ مَنُوَ دَسْتُوْ دَامَا نِعَالِ رَزُولَ آنا جانا میرے باب قارِ بنا عزت و شہرتی پائی جو بھی شبیر بنا آقا تیرے گنتانی دھویا نا جانا میرے حسین کا ہے حق نیبانا میرے اور جس جگہ حُر بنا جاتے ہیں جس جگہ حُر بنا جاتے ہیں جس جگہ حُر بنا جاتے ہیں میرے حُسین کا ہے وہ تَرْغَانا میرے حُسین کا ہے حق نیبانا حق نیبانا میرے جس جس کی قَاطِ بنا یہ کائنا جس کی قَاطِ یہ کائنات بنا جس کی قَاطِ یہ تائنات بنی ایسا نانا ایسا نانا ایسا نانا میرے حسین کا ہے ایسا نانا میرے حق نبانا میرے حسین کا ہے ہر زمانا میرے بعد از حمد و سنا بارگاہ ہے ہبریہ میں بے حد اور لا تعداد رود و سلام بارگاہ ہے بے قسپنا بارگاہ ہے رسالت امام الانبیاء میں اور نبی علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمعی انبیاء کرام جمعیہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج متحرات اولاد پاک آپ کے والدین کریمین ابو اجتار میرے آقا کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام عالی مرتبت زی وقار قابل سادہ احترام جید علماء کرام ناد خان شیری لسان مہمانان زی وقار محبان آل رسول مریدان خطیب الاسلام سامین و حاضرین الحمدللہ اللہ رب العزت دی توفیق نل عرص پاک دی آخری اور چھٹی نشیست اپنے برپور اختتام ناللہ دے فضل کرم نل جاری ہے اور بعد اس نماز جمعہ اختتامی دعا ہوئے گی جا نشید خطیب الاسلام پیر طریقہ استاد اللہ ما آپ کی زیر صدارت ساریاں نشستاں اپنے اپنے خطاب میں پہنچیاں ہن بھی اور صدارت فرما رہے ہیں دور و نزدیک تو آمن والے میں سب نوں سلام عقیدت پیش کرنا سلام محبت پیش کرنا کہ تساں سارے انہیں نبیدی آلنال وفادہ حق ادا کر چلے رات بھی بیجات دے رہے صبح تو پھر ماشاءاللہ پروگرام میں موجود ہو اللہ رب العزت اس سید صرف انہوں دعای دے سکتا ہے اللہ پاک تو اڈیا نسلہ انہوں بھی آباد فرمائے عزیزی وقاق بہت سے علماء رات بھی تساں سنے ہوں بھی ماشاءاللہ فیصلہ بات تو جناب ساڑے پیرے طریقت کاری زاہد صاحب قادری رحمت اللہ علیہ اونا دے بھائی جنابے بھی آپ کاری مہد شاہد صاحب تشریف لائے حضرت علامہ قاری مہد عمجد صاحب آپ فیصلہ بات رحمت اونا دے صاحب زادے جنابے صاحب زادہ ساقیب صاحب تشریف لائے جامعہ فریدیہ صاحب والت ساڑے ہر سال ماشاءاللہ مولانا تشریف لائے دیگر بھی ان میں اگر نام لمحاتے بک کیوں کہ جمعہ دا مختصر ہے میں قرآن کریم جو چنگ الفاظ دلاوت کیتے نے اللہ رب العزت نے فرمایا فرمایا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑے یہود و نسارہ نے بالخصوص یہودی جیوز کملی والے توائے تیرے تیرے اصحابنل حسد کر دینے ام یحسدون الناسا سونیا تیرے نل تیرے غلامانل تیریا عزتان وے کے عزمتان وے کے شانہ وے کے تیرے جڑا رب نے فضل عطا فرمایا او دے تو جل دینے حسد کر دینے اور فرمایا اے جو عطاوے ہیں من فضل ہی اللہ بے فضل نہ لگ فقد آتینا آل عبراہیم الكتاب والحکمہ فرمایا اللہ حلیثت نے آل عبراہیم کتاب و حکمت عطا فرمائی و ملکن عجیمات عظیم ملک عطا فرمایا سلطنت اور حکومت عطا فرمایا گرامیقت احباب زیبقات حسد ایک ایسی بیماری ہے میرے آقل ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیاں نو انجھ کھا جان رہے جو میں لکڑی نو آگ کھا جان رہے ہیں انسان برباد اوجان رہے سمجھ دے میں نمازہ پڑھنا پہا میں روزے رکھنا پہا میں جرہ حج کرنا پہا میں نفع نوافع پڑھنا پہا میں تلافتہ کرنا پہا میں ناتہ پڑھنا پہا میں تقریرہ کر رہے ہوں میں جناب اپنا بڑی ذکر و اذکار کر رہے ہیں وہ ساری نیکیاں کر رہے ہیں مگر جدو حسد کر رہے ہیں رب ساری نیکیاں برباد کر رہے ہیں اتنی بری بیماری ہے حسد اور حسد کہنے رہے ہیں کنوں نے اللہ علماء فرما دینے اللہ رب العزت بھی اتا کردہ نعمت دا انکار کرنا اور جیڑا محصود ہوئے جنہوں اللہ نے نعمت اتا فرمائی ہوئے اوہ دی اس نعمت اور فضل کو جلدیاں رہنا سڑدیاں رہنا اگر اللہ رزت اتا فرمایے کہ کسی نے چنگا کھاروے کے جلدیاں اللہ رب العزت جڑا انہوں اہدہ اتا فرمایے کہ اوہدے اقتداروے کے جلدیاں میرا اللہ رب العزت کسی نے جڑا ہو عظمتہ اتا فرمایے اعظمت دیکھر جلنا اوہ دی نیت اولاد دیکھر جلنا اوہ دا مال دیکھر جلنا اوہ تو کھٹیاں دیکھر جلنا اوہ دی animتہ دیکھر جلنا سارے معاملات دیکھر جلنا اگلے دی بندے دی نعمت زوال دی خواہش کرنا انہوں کہندنے حسد انہوں کی کہندنے اچھی بلو کی کہندنے اور نالے دعا بھی کرو یارب العالمین جیرہ توسانو نعمت عطا فرمایے جان تویں پناہ مانگنے تو یا الہو لعالمین تیرے کے دعا کرنے یا اللہ صاحب حاصل نام یہ بہت بڑی دعا جائے ساڑھے آفزباد باردے ماشاءاللہ پریزیڈنٹ جنابے صدر ڈسٹک بارسنسیشن محمد فاروق خوکر صاحب جنابے قائدے وقلہ جنابے امان اللہ صندو صاحب جنرل سیکرٹری ساڑھے جنابے جنابے رائے وقار آمد صاحب اور جنابے توکر صاحب اور دیگر تشریف لائے نے میں وقلا دے میرے کلیک بھی نے میرے دوست بھی نے میں انہیں دعا ذاتی طور پر شفریہ آدھا نہیں کرانگا کیونکہ دوستان یاران دا شفریہ آدھا تشریف رکھو حضرات عزیب کا حسد اندیک کی صحیح اللہ نے فضل عطا فرمایا وے نعمت عطا فرمائی وے او دے گلو جلنا اندر پڑ دیاں رہنا انہوں کی اندیں حسد اور حسد یاد رکھنا جس بندے کو چیزی کوئی نہ ہوئے ہو دا حسد کی کرنا حسد اندیک دولت ملے تے حسد کرنا نعمت ملے تے حسد کرنا اقتدار ملے تے حسد کرنا اختیار ملے تے حسد کرنا حسن ملے تے حسن دا حسد کرنا جوانی ملے تے جوانی دا حسد کرنا جیڑا چڑا کلو نہیں چوک ساکتا او دا کی حسد ہونا حسد اندیک اگلے دی نعمت جیڑی ملی ہو دے زوال دی خواہج کرنا میں نوپا میں ملے نہ ملے یا اللہ اے دے پھولو چلی جائے اس اتنی مزمت ہے جتنی کرو کمیں میرے نبی نے فرمایا کہ نیکیہ نو برباد کر دیں نیکیہ نو برباد کر دیں حضرات زیوہ کار سب تو پہلا حسد مخلوق اندر قابیل نے کیتا حابیل دو میں پہا حسد ارے شکر اللہ پاک دا کسی چار پرامہ ساڑھے چسد کوئی ہوئی سب تو زیادہ حسد دا خطرہی بڑے قریبیاں کو لوگ دا ہے قابیل نے حابیل دا حسد کیتا اور نوز بللہ اس حسد دی بناتے قابیل نے اپنے حسد کے پائیلوں قتل کیتا اور قتل تو بعد آج تک نہیں قیامت تک جنہیں قتل ہوں گے اوہ دی سزا قابیل میں ملتی رہے جویں اور میں دیکھ ایک چملہ عرض کرانگا جڑے حباب ساڑے آن دینے اے سالے ثواب نہیں ہوں دا نیکیوں قرآن پڑھ کے انہوں بخشیئے تو ملتا نہیں جو آماں دا فائدہ کو نہیں ہوں دا چلے آج یہ برے عمل دا سزا مل سکتی ہے تو نیکی دی جزا نہیں مل سکتی ہے اگر قابیل کے قتل کی سزا جو اس نے کیا ہر قاتل کو جو قتل کرتا ہے اس کی سزا علیہدہ مگر اس میں سے حصہ پہلے قاتل کو ملے گا اگر گناہ کی جہے وہ احسالِ گناہ ہو سکتا ہے تو احسالِ ثواب بھی ہوگا پہلا قتل مقلوب جو حصدی بناتی ہویا جیڑا قابیل نے کی تا اور وجہ زن بنی حاضرین زیوہ کار اور اس تو پہلا قابیل تو حصد جیڑا ہے انہوں حصد سکھایا کہ نہیں دنیا تا سب تو بڑا حاصل دنیا تا سب تو بڑا قافل دنیا تا سب تو بڑا مجرم ان جو کہلے ہیں جتھو جرم دی تدائے انہوں کہندنے ہیں ابلیس اور شیطان سب تو پہلے شیطان نے حصد کی تا جو تو میرے خال کے عرض و سمانے اپنی نعمت اپنی شان اپنی فضل عزت عظمت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اتا فرمائی اور تخلیق فرمان دیا میرے رب زلجلال نے حکم فرمایا رب زلجلال نے فرمایا تمام ملائکہ میرے آدم علیہ السلام کی بھارکہ میں چھپ جاؤ تازیم آدم کرو جبریلی امین چھپ گئے میکائل چھپ گئے اسرائیل چھپ گئے اسرافیل چھپ گئے حاملین عرض چھپ گئے زمین و آسمان کے تمام ملائکہ وعیس کلنا للملائکہ تزدو رب زلجلال کے حکم پہ آدم کو سجدہ کیا کیونکہ اللہ نے آدم کو فضیلت عطا فرمائی اللہ نے آدم کو شان عطا فرمائی اللہ نے آدم کو بقار عطا فرمایا رفت اور عظمت عطا فرمائی تمام نے مان لیا ایک کھڑا ہو کے کہنے لگا یا رب العالمین میں سجدہ نہیں کروں گا میں آدم کی تازیم نہیں کروں گا میں اس کی فضیلت کا عطا فرمائی ہے میں اس کا عطا فرمائی ہے میں اس کا عطا فرمائی ہے اور قرآن نے کہا اللہ ابلیس ارے یہ تو ابلیس اور شیطان ہے یہ تو ابلیس اور شیطان ہے یاد رکھنا حسد کام شیطان کا محبت کام مسلمان کا یہ جملہ اپنے گھروں میں لکھ لو اگر تم زندگی آسان گزارنا چاہتے ہو ورنہ لوگ پھولوں کی سیج کی ہوتے ہیں حسد کے وقت تم اپنے بستر پہ بھی آگ پہ پلیٹے ہو حسد کام شیطان کا محبت کام نہیں الحمدللہ تسی مسلمان ہی ہونا تیفر اچھی آکھو نا حسد کام اور محبت کام مسلمان یہ محبت ہی ہے جیڑی انسان کٹھیاں رکھ دی حسد ہوئے تو بندہ کٹھا دیکھو نا بہت سارے ملک نے یورپی یورپن یونین کسی دیکھو تو وہ سب ملک کٹھے ہیں ان کے آپس میں ایڈیالوجی ملتی ہے ان کے آپس میں جگرافیا ملتا ہے ان کے آپس میں رنگت ملتی ہے تو اس لیے ایک ایڈیالوجی پہ ایک جگہ پہ ایک قوم کیسیتیہ سے وہ کہتے ہیں ہم سب ایک ہے ہماری یورپی یونین ہے انڈیا اور پاکستان ہی کٹھے 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 کیونکہ مودی سڑ دا رہنے تو ساں اندو دی شکل دیکھو کوئی اندو جیڑا ہو دی شیر ہے تو یہ تواکھیا چیڑا اندہ ہے نا کسی شہر تو ہوں پہ جائے یہ حال اندی یا حاصل دیا تسی مودی دا دیکھ لو بلکہ کیونکہ اندہ ہے اگر پاکستان کو اگر پاکستان ہی منتہ ترلے کر کے انہوں آدھا جناب مینو دیو تو انڈیا تو کیلی لوڑ سی حصد کر رہے انڈیا جلن دی کیلی ضرورت سی کیونکہ یہ اندہ ہے نعمت کے حصد اندہ ہے وہ کہاں نے بھونکنے پر چار غم کتھوں کو اکساتے رہے بھونکنے پر چار غم کتھوں کو اکساتے رہے چاند روشن ہسی اور اتنا پولن کہ کتھا چاند چاند روشن تیچا سونا بھی بڑھا ہے چو تھپ بلند بھی بڑھا ہے چار غم کتھوں کو کتھوں کو موٹی نوے ہی چارے غم پاکستان دیکھا گا تسی کتھا دیکھو نا تو رات موچود رات دی چاند روشن تو موٹا نو کا کتھوں کو کیوں اس وجہ تو پہلہ تو موٹی بھی روشن بھی یہ حسین بھی یہ بلند بھی یہ تیچاند بھی تیچا دیکھو تو دو جانوے اندہ اٹھو روٹی لگی ہوئی ہے اس پولے کھے جو لگا رہی ہے پھونکتا رہے ہیں موٹی بھی اور انڈیا بھی لوگ جو دیکھو ہیں ویند نا پاکستان ان کے پاکستان ایک کلمہ طیبہ دینا تے بنے تے پاکستان دے فوج بھی ڈاٹی ایٹم بھم بھی کھولے تے او جناب ایمے سرجیکل سٹائز یا گلنا کرن مگر ساڑھی ایک ساڑھے جڑی انہوں اندر وار جھڑے اور پھر پہنکے نا تکرے او یہ سسدہ شکار سامین ازیوکار شکل و صورت بھولی بالی دیکھنے میں ایک ہیں اسرائیل ہوئے امریکہ ہوئے انڈیا ہوئے دیکھنے میں شکل و صورت بھولی بالی دیکھنے میں ایک ہیں پھونکنے کا وقت آئے تو سبھی یہ ایک ہیں او پامے اسرائیل ہوئے انڈیا ہوئے پامے ساڑھی علطاہ حزین ہوئے یا ممود اچکزئی ہوئے یہ سب بھی غدارِ وطن نے غدارِ قوم نے اور یاد رکھنا مسلمان اپنے ملک میں غداروں کو پہچانو اور ان کے ساتھ بر بر ملا کہہ دو کہ جو پاکستان کا غدار ہے انڈیا اسرائیل کا یار ہے وہ پاکستان اس کے لئے کوئی تگاوی اس عظم کے ساتھ جیو ملک کی حفاظت کرنا امت کی اور نبی کے دین کی حفاظت کرنا پاکستان مدینہ طیبہ کا عقص اور مدینہ طیبہ کا فیض ہے عرض کرنا پہا آدم علیہ السلام نے اکھا یا اللہ میں نہیں کرنا رب نے فرمایا وجہ جو تو وجہ کو چھینا انہیں وجہ دیتی ہی کہ جیڑا حاصل دو بینوں کہندہ میں بڑا چنگا کیا اندھا ہے انہوں پوچھو اندھا نہیں ہوتے شاید کونی اصل میں ہی ہوتا ہے اس شیطان لفظ میں جو اللہ نے قرآن ذکر کیتا رب نے فرمایا سجدہ کیوں نہیں کیتا کہا دیا آنا خویر المین ہو میں اس سے بہتر ہوں رب نے آکھا لینا تینوں کی نی آکھا تو چنگا چنگا ہو اندھا کیتے رب تا فضل ہو جا اپنے مو میں یا مٹھو نہیں میں چنگا میں عرفہ میں عالی میں آدھو تو بنیا میری ساتھ چنگی نہیں فرمایا چنگا ہو جنہوں رب چنگا بنائے نہ لیتے نو پتا نہیں انہوں میں اپنے فضل نبوت آتا فرمائیے اے میرا پرگزیتہ بندائے اے انہیں جاؤ انہوں فلارت خلیفہ انہوں میں زمین تے خلیفہ بنایا ہے یاد رکی حالے تے پہلا نبی آیا ہے حالے تے نبی نو نجی اللہ بھی آنگے موسیٰ قلیم اللہ بھی آنگے ابراہیم خلیل اللہ بھی آنگے سارے نبی آنگے پھر سارے نبیاں سردار آوے گا مدینے داتا جدار آوے گا آمینہ دالا آوے گا فرمایا پھروس ہونا نبی آوے گا جمیں آج آنا ہے میں دے نالو چنگا ماں کلویا کھیں گا میں نبی آنگے سردار نالو چنگا ماں یاد رکھلے اے چنگا اپنی ذات نال نہیں ہندہ چنگا رب دی اتانل ہندہ اے پھر کی دے کولو نبو وقتا مقابلہ کرنے تو جہاں نبی آنگا سردار ہوئے گا جدہ آسانی کوئی نہیں جدہ مثل کوئی نہیں جدہ مثال کوئی نہیں جدہ جیہا کوئی نہیں انج کہلے جدہ ماں ورگ ایمان جدہ باور کا باپ نہیں جدہ صحاب ورگ صحاب نہیں جدہ قرآن ورگ قرآن نہیں جدہ فرمان ورگ تاجدار مازا البسر دے کاجل والا انج کہلے اے میرے نبی دے صحاب ورگ کوئی صحاب نہیں میرے نبی دے فاروق جیسا کوئی فاروق نہیں میرے نبی دے عثمان جیسا کوئی زنو رہن نہیں میرے نبی دے حیدر کلار جیسا پوچھا ماں نے جنم نہیں دیتا میرے نبی دی دوسرا حسن نہیں میرے نبی دے حسین کیسا کوئی دو چا حسین نہیں میرے نبی دی ظلف بھی بے مثال میرے نبی دا کلام بھی بے مثال میرے نبی دا جانا بھی بے مثال میرے نبی دا آنا بھی بے مثال تو سامی نے نیو کر کی میں نبی دی عظمت بیان کر ملکہ میرے نالا کھو وے کھو کھڑا سونا کوئی بندہ خاموش ناڑوے بابا جے بلند جڑا نبی دا غلامے جڑا مولا حسین دا منن والا ہے جڑا تاجدارے حافظہ باتا جڑا کی دک ماندے جنہیں میرے نبی دیگنا لال پیار کیتا ہے بابا جے بلندہ خو وے کھڑا سونا ماہی بے کھڑا سونا آلے وی جن نے تسی لوگو فضا جے ڈیئے گونجنی چاہی دئیے مصطفادے غلام ہے ایسی ذکرے مصطفادو خبران دے نہیں بے کھڑا سونا ماہی 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 اوہ بے کھڑا سونا اوہ نالے لارا چنہ تانہ دا نالے ارشان تارا ہی نالے لارا اچھیا تھو نالے لارا سبحان اللہ جی اسراب اب دے ہی لیلم من المسجد الحرام حلال مسجد العقص اللہ جی بارکنا ہو لہو لنریہو من آیاتنا انہو ہوا سمیل بسیر اوہ اللہ دا قرآن آن دے سمدنا نالے ارشان اوہ نالے لارا چنہ تانہ دا نالے ارشان تو صحابی نے زیوکار میرے نبی نو اللہ نے اکمالتا فرمایا حضرت آدم کا حسد کیتا شیطان نے اوہ شیطان نے جدو حسد کیتا کہاں دیانا خیر امین ہو میدے نالو چنگاما پھر قرآن رہا باستک بارا اوہ نے تکپر کیتا مسلمان اجدی کل یاد رکھ لے حسد تکپر شیطان دا قم میں اجدو انکساری محبت مسلمان دا قم میں حسد اور تکپر شیطان کا آجز انکساری اور محبت مسلمان کا قام ہے یہاں توجہ ہو تو ایک بات ارش کروں تو اڈیس و آنالدہ مطلب شاجی نہ کرے توجہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی حیثیتیں ہیں تیل کتنی وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ کے ولی کیونکہ نبی بدر جائے اتم پہلے ولی ہو جاتا خدا کے قریب ہوتا ہے تو پھر خدا قرب عطا فرماتا ہے اور نبوت عطا فرماتا ہے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے اوچھا بولی ہے اللہ کے ولی حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں میں تیجی تاں کہنے ہی یہ سبحان اللہ نا لاکھ ہو پھر کہنے لگ گا سبحان اللہ لاکھ ہو تنی تو میں آنکھیں برادر مقرم نرز کریں گے اور نماز پڑھا رہے ہیں آدم علیہ السلام اللہ کے ولی آدم علیہ السلام اللہ کے آدم علیہ السلام اللہ کے نبی اور تیسری حیثیت انی جائلن فی الارد خلیفہ وہ اللہ کے زمین پہ بنائے ہوئے خلیفہ ارے یاد رکھنا شیطان نے نبوت سے حسد کیا شیطان نے بلایت سے حسد کیا شیطان نے قلافت سے حسد کیا ارے قلافت بلایت اور نبوت کا حاصد ہو تو شیطان ہے قلافہ کا ارے اولیاء کا انبیاء کا غلام ہو تو مسلحان ہے اگر انبیاء کا غلام ہو چاہے وہ سلمان رشدی ہو یا سلمان تاثیر ہو ارے سمجھو یہ شیطان کے پیروکار ہیں یا ابو چہال ابو لہب اتبا شہبا اور یہ ولید اور یہ مسلمہ قذاب چاہے وہ مرزا قادیانی ہو یہ شیطان کے پیروکار ہیں نبوت کو مان لینا ارے اللہ کے فرشتوں اور نبیوں کا عقید ہے اللہ کے ولیوں کا مان اللہ کے بنائے ہوئے ان عزت والے خلفاء کو وعد اللہ اللہ زینا آمان ورمائے میں امان والوں کو زمین میں خلافت دوں گا ارے جس جس کو جو میرا اللہ عطا فرماتا ہے مسلمان ان سب کو مان لیتا ہم کسی کا انکار نہیں کرتے کسی کا اسی سارے ان دے من والے اسی نبی ان دے بھی غلام اسی ولی ان اسی اولیاء یاد رکھنا میرے نبی دی بارگا جیئے بندہ حضور رہیا یا رسول اللہ صلی اللہ سلم بہترین مسلمان کون نے فرمائے جی زبان تیاج تو دوجہ مسلمان محفوظ رہے پتہ لگا بہترین اسلام اے نہیں کہ داری بڑی ہو ہے اسلام بہترین نہیں کہ جناب نماز سیر دیتا ہو سجدہ کرے میں بڑا مسلمان سجدہ کعبے میں کر کے مخلوق خدا میں انتہا پسندی اور تیشت کردی کو فروغ دے تو سمجھو یہ شیطان مسلمان ہوگا وہی مسلمان ہوگا یاد رکھنا اسی بھی اپنے لوگ انہوں اہم لگ رہی نیا جی گال انہی جو رکھ ہوئے نا گال مو تک کرے بند اور تینوں میں ویک ہے تو سامنے ادا کہ حضرت صاحب جناب پیر صاحب شاہ جی چودر صاحب سیر صاحب جی مرد گال کر سامنے تو سامنے نہیں کر ساکرا کانڈ پیچھے گئے تو سامین زیو کر اسی تے جڑا خدا نم مصطفہ نم نم بلکہ میں اگر اپنے کیتے دی وضاحت کر آ وہ اکیتہ جی اللہ نے قرآن اندر اتار ریا صحاب دے ذریعے نبیدی آل دے مولا یلی دی وجہ تو نبیدی من ازا حضرت مولا حسن مولا حسین دی وجہ تو نبیدی نہیں من سن سن یا اکیتہ ازا پہلا نبیدی من آئے جنہ نبیدی من لیا انہو سن یا من لیا انہو سن یا مان لیا ازا نبیدی پہلا بن دنیا پہلا آئے دنیا آئے دنیا 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 مرگی دی تو سامین نبیدی ارز کرنا پہا حضور والد کریم نام فرمان نبیدی پنجاب بول اجند ٹولا ایک تیرے دم بدلے نوکر میں سارے تبرد ایک تیرے دم بدلے نوکر سارے تبرد آپ مثال فرمان دیں ان دیس انہیں بی بی نکاح کر دی نکاح کرن تو بعد ساس لٹان کو اٹھ دی لٹان کو اٹھ نی گلہ کو اٹھ نی نی کو ساس دی لٹان کو اٹھ دی سارے نوچان پکا کے دی دی دیورہ نو روٹیاں پکا کے دی جے مہمان آج ہم ساری رات چلے گے بے کے روٹیاں پکان دی او نو پچھو بی بی نکاح تیرا کسے نہ لویا روٹیاں کسے لو خدمتان کسے دیا او کہنے یہ میں نو کی جانا میں صرف میرے مالک دی مائ میں جی دا کلمہ پڑھ کے قبول آتھ ہے میرے مالک دا باپ میرے مالک دا بھائی میرے مالک میں کچھ لگ دے نہیں میں مالک خوش کر نیا سونا ایک تیرے دم بدلے نو کر سارے ٹپر دی سنیا کلمہ کسے مولوی دانی پڑھ کلمہ اوہ نا کسے ملانگا پڑھ سنیا چودری دے سردار دے وزیرا دے مشیران دے سنیا کلمہ پڑھ آمینہ دے لال دا سنیا میٹ کھولا یار ساکھ چھ سنیا کلمہ پڑھ آمینہ دے سنیا کلمہ پڑھ زہرہ دے بابا دا سنیا کلمہ پڑھ سنین دیاتا دا سنیا نبی لجپال دا پڑیے سانو نہیں پتا ابو بکر عمر عثمان علی کون نے سونا ایک تیرے دم پتلے نوکر سارے تبردی پاہمیں آل ہوئے پاہمیں اصحاب ہوئے پاہمیں ازواج ہوئے جیڑا میرے کملی والد علاقہ زیودے سارے نے غلاب افساد کیا اصحاب مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑے جیڑا نبی دا غلاب اوئی ساڑا امام ساڑا تے اکیتا ہی بڑا زونے جیڑا پنج تن نال اوئے پیار نہیں جیڑا اینج نہیں جیڑا پنج تن دا غلام جنہوں غلامی بارا نکھان دی انہوں اجازتیں اٹھ کے چلا جائے اے سیدان دے دربار دے اوہ دی لوڑ کوئی نہیں جیڑا پنج تن و نامنے اے تھے تیوہا بے جیڑا حسین ہی ہوئے ہم اصحاب محمد کے ہیں جانے والے ہم اصل حسین ہی ہیں اور حسین ہمارے ہیں اوئے جیڑا پنج تن نال اوہ پیار نہیں جیڑا پنج تن نال اوہ پیار اوہ دے کلمی تا اے تے بار نہیں پا میں کابچ بیٹھاؤوے پا میں مسجد نفیچ ہوئے پا میں باچھائی مزیدی ہوئے پا میں فیصل مسجد ہوئے پا میں حافظہ باب ہوئے پا میں جڑا کربلا ہوئے پا میں شام ہوئے پا میں سعودی عرب ہوئے پا میں جیڑے داری لمبی ہوئے پاکوٹی ہوئے چپا پایا ہوئے ازانہ دین دو ہوئے مگر یاد رکھی جیڑا پنج تن نال اوہ پیار جیڑا پنج تن نال اوہ پیار اوہ دے کلمی دا اے تے اوہ دے کلمی دا اے تے بار نہیں تے جیڑا چو یارا دا یار نہیں جیڑا چو یارا دا یار نہیں اوہ بھی چندت دا حقیقتان تو سامینے جی وقت ارز کرنا پیا وقت میں کو بہت جڑے کلیلے برنا میں تو تفصیل نہ بیان کرنا ارز کرنا پیا حسد کرنا جڑے مجھ کی سیدی نعمت حسد کرنا اللہ کی سنو عزت دے وے وقار دے وے اہدہ دے وے اختیار دے وے اللہ رب العزت کی سنو مرتبہ دے وے بلکہ سارے ہاں تو زیادہ حسد میرے نبی نہ لویائے یہودیاں نے حسد کیتا میرے نبی دی عظمت کا انکار کیتا قرآن اللہ زینا تینا ہوں ملکی تابہ یاری فونہ ہوں کما یاری فونہ ابنا ہوں کملی والیہ تینو جان دینے کملی والیہ تینو پچھان دینے تیرا ذکر میں تو رہے زبور انجیل اندر کیتا ہے مگر کملی والیہ اے تیرا حسد کردینے تاں جڑا انکار کردینے تو خونہ منال کتاب اے تیرا کتاب جو تیرا ذکر چھپا لیندینے میرے نبی دا حسد ہویا نبی دیا صحاب دا حسد ہویا یہودو نسالہ نے کیتا قرآن گواہے میرے کولمبت میں تفصیل ارض کرا آج کیوں کہ ذکر کرنا ہے جڑا صحاب دا ذکر ہے میرے نبی دا نبی نل حسد کرنوالے نبی دی آل نل بھی حسد کردینے جڑا نبی دا حسد ہویا مولا علی دا حسد ہویا مولا حسین دا حسد ہویا مولا حسد کردینے مولا حسد ہویا مولا حسد کردینے 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 شاہ جی محرم میں نکاح کرنا حرام ہے میں نے کہا شریعت میں حرام نہیں شاہ جی پھر آپ کرتے کیوں نہیں میں نے کہا کچھ غیرت اور کچھ اخلاقیات کے تقاضے ہوتے یہ مسئلہ یاد رکھو اگر کچھ تم سے پوچھے جی محرم میں نکاح کیوں نہیں کرتے تو کہو ہاں ہم نہیں کرتے پوچھو کیا حرام ہے کہو نہیں پھر انہوں کو کر دے کیوں نہیں انہوں نے مسئلہ تیری سبان سمجھا نہیں پہلی تقالیہ جڑیہاں مثالان دینا ہے میرے نبی امام دی شادو تو پہلان دینا ہے تجہ بات بھی گل کریں میں کہا تو چھٹ ساٹے معاملات ہوں تو انجھ کر جدو تیرا پیوہ کی دو مریا سی شاہ جی فلان تاریخ ہوں میں کہا جیس دن پیوہ مریا سی نو اس دن اپنے منڈے دا بیار آر اس دن میرا باپ مرا تھا اور آج کے دن کیونکہ شریعت نکاح کو حرام نہیں کرتی میں باپ کے مرنے کی تاریخ پہ شریعت کا بھول پالا کرتا ہوں لہٰذا میں بیٹے کا نکاح باپ کے مرنے پہ رکھتا ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں نبی کے غلاموں اس کی جو ہے وہ بات سے کھل جائیں گی وہ جلال میں آئے گا غصے میں آئے گا شادی یہ کیا بات آپ نے کر دی میں اپنے باپ کے مرنے کے دن چاہے وہ اپنے بیٹے کا نکاح کیسے کروں میں نے کہا شریعت اجازت دیتی ہے شریعت میں حرام نہیں ہے شادی کچھ تقاضے ہوتے ہیں ارے میں نے کہا تجھے اپنے باپ کی عزت پیاری ہے تجھے حسین کی غیرت نہیں ہے تجھے حسین کی غیرت نہیں ہے پیوہ دے مرن کے رکھنا نکاح تفیر آکھی جی کہا رہا ہمیں اپنے پیوہ دی غیرت ہے اتنوں نبی دیال دی غیرت لیں ایتے بغیرتان کا کام میں بغز آل رسولی تنا ان کے اندروں ان کے دلوں میں خوش چکا ہے یہ یزیدیت نسل کے لوگ ہیں نبی کے غلام تیری نجات دامن مصطفیٰ اور دامن آل رسول پہ قرآن اور نبی کی آل کے دامن کو نہ چھوڑنا تو سامین زیوہ کر بلکہ آجاتے نوں آلہ حضرت عظیم و برکت مجدد دین و ملت امام احمد رزا خانبریل ویدی کل سناوا آپ تا بھی سال دا بے لائے آگیا جڑے آپ کافی کمزور نحیف جسمیں فرمایا میرے پڑوس اندر ایک سید ازادیاں دا کھارے ان انواں کو حضور تشریف لے گیا وہ میں آ نہیں سکتا آج دو پتا لگا سید ازادہ کھرنے امام احمد رزا نے فرمایا انہا دے دون نساب زادے نے انہا نو لیا وہ تاکہ میں لوگا نو گواہ بنا لما دونوں سید ازادی آگئے امام اہل سنت نے اینج دون نادے ہاتھ پڑے ایک دائیں ایک پائیں آپ نے فرمایا اے نیا کیا یارب العالمین میں فتح واری زویہ لکھے آئے میں نو معاف کر دے لوگ کو گواہ رہنا میں کنزول ایمان نبی قرآن دی ترجمہ کی تائے میں نو جڑا یاد رکھے آجے اے نہیں فرمایا میں جڑا انیاں کتابان لے چھڑیاں نے نہزار تو زیاد کتابان لہذا میں نو جڑا یاد رکھے آجے اے سارے کم ترنگ تو بعد اللہ حضرت فرما دینے پہ لوگ کو گواہ رہنا میں نبی دی آز دیا حتیٰ میں جہاں تو دیکھے دنیا تو جہاں فرمایا امام اہل سنت فرمایا یاد رکھنا میں سیدان سے آتھے چاہتے دیکھ دنیا تو چلے اور بعض آکھیں گیں شاہ جی سید پامی جیویں گا بھی ہو اگر بدعقیدہ نہ ہو گناہگار ہو تو احترام پھر بھی باجی 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 سید اگر بدعقیدہ ہو جائے شرق گستاخِ رسول قادیانی ہو جائے تو قرآن کہتا ہے لَعِسَ مِنْ آَهْلِك پھر اس کا نصف منکتے ہے ارے بدعقیدہ نہ ہو اگر گناہکار ہو تو حضور والدیک دادا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا اور حضور میاں صاحب شیر ربانی کی نسبت سے کہا جناب اگر سید گناہکار ہو تو کیا پھر بھی احترام لازم ہے فرمایا چلے آ کہ نو پتہ نہیں لگا پانی گدلہ بھی ہوئی ہاتھی ہوئی بجاہ جھڑتا ہے فرمایا چلے آ پانی گدلہ بھی ہوئی نا مٹی بھی پہی ہوئی پین دے کابل میں ہوئی تو آگے وہ بھی بجاہ چھڑ دے سیدہ نا پیار کر جگنم دی آگے بھی بجاہ چھڑ دے نبی کی نسبت بھی وجہ کو نبی دے تعلق بھی وجہ کو تو سامین زیوہ کر پھر گرانہ بھی ہو گرانہ ہوئے ان میں ہے دل بھی ہیں زہرہ بھی ہیں حسنین بھی ہیں ان میں ہے دل بھی ہیں زہرہ بھی ہیں حسنین بھی ہیں کتنے اطحل ہیں محمد کے گرانے والے کتنے اطحل ہیں محمد کے گرانے فضا دونجے میرے نالا کھو ان میں ہے دل بھی ہیں سہرہ بھی ہیں اور حسنین بھی ہیں کتنے اطحل ہاتھ اٹھا کے کہہ دے کتنے اطحل کتنے اطحل ہیں محمد کے گرانے والے کتنے اطحل ہیں محمد کے گرانے والے کتنے اطحل ہیں محمد کے گرانے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا حَنْكُمُ الْرِجْسَا اَحْلَ الْبَيْتِي وَيُدْتَحِرَا گُنْتَحِرَا اے جیب نبی دی آلے صرف آبی پاک نہیں اے نبی دی آلوے خون رسول آپ بھی پاکے اے جیبان آلوے انہوں بھی پاک کر جائے کتنے اطحل ہیں محمد کے گرانے والے کتنے اطحل جڑے سامنے بیٹھو چوم چوم کے میرے نبی دی آلوے جیبان آلوے پھر سیزاد دورہ سے آج کوئی نبی دی پتہ نہیں جنو آلوے جیبان آلوے جیبان آلوے اے نبی دی پیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ آبیدہ ساہیدہ ساہیدہ سیدہ سہرہ راضی اندیا نے جیدے سیدہ راضی وہ دیتے میرا نبی راضی جیدے نبی راضی وہ دیتے خدا راضی اے کتنے اطحل ہیں محمد کے گرانے کتنے اطحل ہیں محمد کے گرانے فضا کیوں جے پتہ لگے اے حافظ آباد حسینیہ دا شہرے حافظ آباد نبی دی آل دے غلام آدہ شہرے حافظ آباد سیدہ دے منن والے آدھا وے اسی یزیدی نہیں اسی شمر لالے نہیں اسی خالی والے نہیں اسی حسینیہ اسی آدھا محمد کے گرانے والے کتنے اطحل ہیں محمد کے گرانے والے کتنے دنوری پھر میں شہادہ شروع کرنا کتنے اطحل ہیں محمد کے گرانے وے کتنے اطحل ہیں محمد کے گرانے وے کتنے اطحل ہیں محمد کے گرانے والے تنو کی پتہ یووے اے جنا لفظ سید بھی یہ اے بھی میں نہیں آندہ اے کسے مول بھی نے خطاب نہیں دیتا اے کسے نبی دیار سید کہنا اے کسے بلا نہیں آ کیا اپنے پیگانے سارے آن دینے بلکہ آ جاؤ اللہ دا قرآن پر نام پہلا سید میرا نبی پہلا سید میرا نبی فرمایا میں سید علمبی آو نبی آن سردار اچھی کہ دوسرہ فرمایا میں سید علمبی آو سید علمبی اور قرآن نے جرہ تصدیر کی تھی قرآن دا نبی فرما دے میں سید قرآن آن دا یا سی آلے بھی مزا نہیں آیا سید آن دی کال دے پہلا سید میرا نبی پہلا سید میرا فرمایا میں نبی آن دا سردار قرآن آن دا یا آن آن یا ایسی تو مراد سید علماء فرما دے نے یا سید محمد فرما یا سردار یا سید حضور والد کریم تاجدار حافظ آباد حضور خطیب علی سلام رحمت اللہ دال علی ادہ ترجم جی کر دے اند سن اللہ نبی دے نبی دے سن کے لا تداد رحمت اندہ نزول فرمائے جدوں آپ نے پڑھ نا یاسی فرما دے اندہ ترجمائے رب نے آخی اے شادی یاسی اے شادی یاسی 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 فرما دے رب نے آکیا اے شاہ جی آخن والا رب کی نو آند ہے پیار نبی آند سردار نو اے شاہ جی یاسی 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 پھر میرے نبی دیواری میرے نبی نے فرما یا میری بیٹی فاطمہ مہا سیدہ میری میری بیٹی فاطمہ بی بی آن سردار جنہ دی عورتہ دی سردار جنہ باپ بی سید جنہ بی سیدہ جنہ بی سیدہ جنہ بی سیدہ پھر میرے نبی نے فرمایا اولیاء نے فرمایا اصحاب نے فرمایا بھار سفی بی آند نبی آپ آبل کے عالمین دی عورتہ دی سردار تی فرمایا میرا یلی اے سید الولیاء اے ولی آدھا سردار نبی انبی آدھا سردار سیدہ ساری بی بی آدھا سردار پام مری مون پام آسی آدھا سیدہ جنہ نے تمام بی بی آدھا سردار اے علی المرتضی سید الولیاء آجائے کم مکیان نہیں اکے چل فرمایا میرے دوم نواز مولا حسن مولا حسین اے بی سید نے قبلی والی کی فرمایا جنت جوان نہ دے سید نبی بی سید زہرہ بی سید علی بی سید حسن اے بی سید اے تے گران سردار آدھا پہلہ لمبردار پتر پا میں مانگ دائی چلیا تے نواز اے میرے نبیان دے اولاد سید پتر حلی دی اولاد اللہ سید نواز کسی حور پوئے تے نہ کھڑے بلکہ مخلوب نواز سید نواز پیار کر دائی اللہ سن اپنے سیوا کسی دا موتاج نہ کرے مگر سید سید اولاد تو سامین زیوکار اس وجہ تو اے جی صاحب کا وزیرا دا پتر چلے تے نہیں بتو سارے صاحب کا دے موجود نبی دا پتر مگر یزیدیت میں اس بات کی سمجھ نہیں آتی فراؤنیت نمرودیت میں اس بات کی سمجھ نہیں آتی سامین زیوکار لیکن انہوں نے جو ظلم کیا بلکہ یہ لفظ میرے نہیں یہ یزید کے اپنے لفظ ہیں جب امام علی مقام کی شہادت ہوئی انشاءاللہ دس محرم کو بھدھ کے دن انشاءاللہ میں تفسیر سے عرض کروں گا شہادت امام علی مقام کے حوالے سے لیکن ایک جملہ سن لیجئے جب شہدائے کربلا کے سروں کو نیزوں پہ اٹھا کے یزید کے دربار میں لایا گیا ارے یزید کو اپنا باپ کہنے والو سنو یزید نے کیا کہا کہتا ہے قد قتلنا القوم من ساداتہم قد قتلنا القوم من ساداتہم کہنے لگا میں نے سادات کی سیدوں کی سرداروں کی نسل کو قتل کیا یزید نے کہا اے پامے قتل کیتا سو مندہوی سید قد قتلنا القوم من ساداتہم میں نے سادات کو سرداروں کی نسل کو قتل کیا کہنے لگا میں انصاف بدلا لیلے اپنے بدر دیں ابو لاب ابو جالنا پتا لگا یزید انہ چوئی سی یزید ابو چاہل اور ابو لاب کی فکر پہ تھا اور حسین صدیق و فروق اسمان و علی کی فکر پہ تھا حالات جب خراب ہوئے میرے امام نے تیاری فرمایا انتظامیہ نے دیتا ہے کہ مسجد کیوں کے زیرے تعمیر ہے جسی دیکھ رہا پتا ہے اے آندے نے تو مولا حسین دے نا آندہ جنی محبت ہے نا او صاحب نا مسجد نا تعاون کرنا چاہتا ہے انشاءاللہ مطلب اللہ ہی دے ہوئے گا ایک ہمت ہے اب رابطے کاردی خکمت دی چلو جزا کر لگا انتظام جب پائن ساتھ لالوں بس میں ختم کرنا میری بیٹیان چون بھی کوئی نا مسجد واسطے چندہ کتھا کرنا تو صاحب مینے جو مقار ہے توجہ حالات خراب ہو گئے یزیدیت پورے اروجتے ہوئے جو میں شریفیت آج اروجتے ہوئے اے وی کہہ اندھا دیکھو کتنی بات ساڑھا ملک دا وزیراعظم بغیر اتاندہ کی ہے وہ جی میں میرا مندر چاہتا ہے میرا اور آپ کا خدا ایک ہے پہ تیرا ہوئے گا ہو ساڑھا ہو نہیں ہے شرم آنی چاہیے پاکستان کا وزیراعظم کو یہ بات کرتے ہوئے ایسی بغیر کی پاکستان میں مندر میں کہے بھگوان اور رام اور رحیمیں کوئی فرق نہیں ارے نہیں لَكُمْ تِينُكُمْ وَلْيَدِين دنیاوی معاملت اپنی جگہ پہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں ان کے حقوق کو حقوق کا تحفظ پاکستان کی دیاست کرے گی مگر یاد رکھو بغوان اور ہے رب زوجلال اور ہے ہم نہیں مانتے لیکن شرم آنی چاہیے اس ملک میں ختم نبوت کا انکار کیا جائے اور بغیرت پمرہ اب سار عالم جیسے گنڈے جو ہیں اور پرویز رشید جیسے بغیرت جو ہیں وہ بیٹھ کے فیصلے کرے قوم کی تقدیر کا مگر تو اڈاوی علاج ہے عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدر بی 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 حشر کو کس سے محبت کی جزا مانگے گا سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا ارے نام حسین کا لینا اور بوٹ یزیدیت کو دینا بوٹ فسکو فجور کو دینا اگر تم حسینی ہو تو وعدہ کرو جو حسینی جت کالم بردار ہوگا ہمارے بوٹ کا حق دار بھی کوئی نہیں جو حافظہ بات کا یا باہر کا ہے ہاتھ اٹھا کے کہہ دو ہم خون حسین کو یون حسین کا وفا کرتے ہوئے اعلان کرتے ہیں ووٹ حسینی کو دیں گے ووٹ یزیدی کو نہیں دیں گے صاحبین زیوہ کار امام مسلم میرے صحابہ نے مشتہ ہی تو حضور تسی جاؤ پہلا نمائندہ کل دیو میرے آقا امام علی مقام نے امام مسلم بن عقیل نو روانہ فرمالی صاحب زادہ محمد ابراہیم دو میں صاحب زادہ نال نو حضرت امام مسلم آپ جڑے نے جدو نکل دینے پہ امام علی مقام لینو آخری سلام کیتا پیار کیتا ہاتھ پکڑ کے میرے امام مسلم بوسے دے رہنے نالیکھا میں چینسو روائے ہو گئے نہیں عرض کیتی اے پیارے مسلم کیوں انج رو رہا ہو کیا تنو جڑائے او جان جانڈا خطرہ ہے کیا تنو جدائی فرمایا نانا میں تیس وجہ تو رو رہا ماں اکیس صبح انڈیے شام انڈیے جدوں دلو دا سنڈائے میں امام علی مقام بھی زیارت کر لینہ ماں بھائی بھی حسین بھی میں نو کھا رہی ہے ہن جدوں میں نو دکھ ہوئے گا مصیبت ہوئے گی میں کی میں امام بھی زیارت کرانگا مگر یاد رکھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمتِ سلام کر جائیں میرے امام مسلم نے اپنے صحابہ زادیاں نو نہ لیاوے نہ لے کے چل دے چل دے جڑا مدینہ شریف پہنچے امام علم دی آدھی بارگاہ بھی آخری سلام عرض کی تاوے سلام کر کے میرا سید جدوں نکل دینے پہ نکلے پھر شجڑا کافلہ جڑا ہے مکتسر جہ کافلہ جڑا ہے کوفے جاریا بھی بڑے دشوار رستیں اندر جدوں امام مسلم کوفے پہنچے نے پہلے دن بعض جگہ بارہ ہزار کتے پندرہ کتے اٹھارہ ہزار در ذکراندہ بھی اٹھارہ ہزار کوفیاں نے امام مسلم بھی پہت کر لئی اوہ در یزید پتہ لگ گیا پیغام مل گیا یزید تیرے خلاف پغاوت ہو رہی ہے ایتے امام مسلم آگئے نے امام علی مقام امام حسین بھی جڑی پہت ہو رہی ہے یزید جڑا سرجون یہود دیجئے انہیں جڑا مشورہ دیتا جڑا ابن زیاد گورنر بنا کے کوفے لگا دیتا گیا اوہ در امام علی مقام امام مسلم نے خات لکیا حضور یا جاوو اے بیت ہو رہی ہے کوفے والے دوٹے غلامی دا جڑے قبول فرما رہنے امام مسلم نے خط روانہ کیتا اوہ در ابن زیاد چلیا چلدا چلدا ابن زیاد جدو کوفے پہنچیا شام دا بیلہ ہو گیا سواری تے سوارے نکاب کیتا یو یا اے لوگ کہاں سمجھیا حسین ابن علی آگہ نے لوگ کہاں سمجھیا نبی دیال آگہی ہے لوگ کہاں نے سمجھیا امام علی مقام آگہ نے مرحبا یا سیدی مرحبا یا حسین ابن علی کے نعرے وجدے نے پہ ہوئے اندروں جڑے حسد یاکوے چجل ریا بے ام یا حسدون ناسا اللہ ماتاہم اللہ من فضلہی سامنے ہو بے نعرے حسین دے وجدے نے پہ عجوی نعرے سنیوں کا بادشاہ شبیر شاہ دے وجدے نے عجوی لوگ اس نعرے نو برداش نہیں کر سک دے شاد رکھے آجے اے حسدے شاد رکھے آجے نہ حسین دا نعرہ مکنائیں نہ حسین دے علامہ دا نعرہ مکنائیں تو سامنے زیوہ کار میرے امام جڑی بلیز یا جدوں پہنچیا بے جدوں شام کوفے پہنچیا بے جدوں بے کھیا اے تے نعرے حسین دے وجدے نے پہ جدوں تربار دے کول پہنچیا محل دے کول پہنچیا پہنچ کے جدہ انہیں نکاہ بھٹایا لوگ کی حیران ہو گئے اے تے لئین آ گیا بے اے تے فاس کو فاجر دا نمائندہ آ گیا بے انہیں آ کے جدہ کہن لگا خطبہ دیتا خبردار اے یزیدہ خط لے کے آیا ماں میں ان جدہ کوفے دا گورنرہ جن نے امام نو پناہ دیتی جن نے حسین علیہ السلام بھی پیت کی تی وہ دا گھر جلا دیتا جائے گا وہ دے بچے جدہ زبا کر دیتے جانگے وہ دا گھر مسمار ہو جاوے گا انہوں زندہ نہیں چھوڑا گے کوفی لایو فی جڑے نے وہ اس دردر گئے مگر جڑا کوفی ہووے وہ سیدہ اندہ ساتھ چھٹ دیندہ ہوے اے جڑا حسینی ہووے وہ ہردی طرح جانی سار اندائے میرے امام علی مطان آپ دے نمائندے حضرت امام مسلم نے حضرت امام مسلم نے آپ نے جرا فجر دی نماز حضرت حانی دے گھر نے فجر دی نماز ادا کی تھی طبیعت دینہ سازی تھی وجہ تو جدہ سبو جہ زہردہ بیلہ ہویا امام مسلم کوفید بازار میں چاہ گئے مرکزی مسجد میں پہنچے مگر عجیب منظرے گلیاں سنسان نے بازار میں چھتندہ نظر نہیں آنڈا مسجد پہنچے آپ نے اللہ وقت پر دی صدا بلند کی تھی جڑا بیکھیا کوئی نماز پڑھن نہیں آیا میرے سید نے تنہا نماز ادا کی تھی ہے جدہوں نکلے کہ بچہ نظر آیا فرمایا بیٹا آج کوفے وال یا نوکی ہویا ہے آج کوئی نماز ادا کرن نہیں آیا مسلمانہ یاد رکھی ہمیشہ یاد رکھی جدہوں صدا تے مشکل میل آیا ہوئے دین پے مشکل میل آیا ہوئے اے جڑے بے وفا اندینے اے نماز آمی چھٹ جان دینے اے ازان آمی چھوڑ دین دینے مگر جڑا حسینی ہوئے جڑا نبی دیال کا منن والا ہوئے اے جڑا ہمیشہ کدھی جان دی پروہ نہیں کرتا اے غازی لمدین بن کے غازی ممتاز بن کے اللہ اکبر یا رسول اللہ دیا صدا ماں بھولند کر دین دائے اے ریاستی چبر کو لونی درتا اے جڑا بندوقاں کو لونی درتا اے جڑا کدھی بھی جڑا یا غینہ ہتھ کنڈیاں تو نہیں ڈردا اے جیلہ کلو نہیں ڈردا اے دے پھان سیدہ بندہ بھی یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیردہ نعرہ مار کے گلے وے چپالیں دا وے جدوں وے کھیا کوفی توڑ گئے نہیں میرے امام پریشان ہوئے نہیں مگر پھر خیاد آیا اے تے دین دے جڑا پچان دا وے لائے میرے امام علمبیاتِ غلام حضرت امامِ مسلم نکل دینے پہے تنہا گلیاں مجھ جان دینے پہے شکر دو پیرے اے نازک نرمے سریر سکی داؤ جویں چمبے دیاں کلیاں اگ پئی پر سے وقت دو پیرے تے سڑ گئیاں نازک تلیاں کوفیاں بند دروازے کی تے کوئی دل دا حال نہ پچھتا اے تنہا بیر حسین دا پھردہ بے چکو فیتیاں گلیاں میرا سید ویندائے پیاؤ کوئی کھانا کھلان والا نہیں رہ گیا کوئی پانی پھلان والا نہیں رہ گیا میرے سید نے جڑا چل دیاں چل دیاں اے کہ تُوہ نامی بی بی دے دروازے دیگے بیٹھ گئے نے فرمایا میں نو پانی چاہی داوے بی بی نے پانی پیش کیتا فرمایا پہ پانی بھی کے شکریہ دا کیتا تجھے رہا پھر بیٹھ گئے نے بی بی بولی بندیاں لوگ کاندیاں کھڑایا کنج نہیں بیدا جا چلا جا میرے امام خابوش نے پھر بی بی آن دیے چلا جا مسافراتے نو روٹی چاہی دیے میں روٹی بھی کھلا دے نیاں مگر دروازے آن کے لوگ کاندے نہیں بیدا میرے امام پھر خابوش ہو گئے پھر بی بی کہہ لگی اے اللہ دیاں بندیاں جانبا کیوں نہیں میں کیوں میرے بھوئے کے بیریاں میرے سید نے فرمایا بی بی میں کتر جاں اجمن پلان والیاں نے میرے نل تو کھا کی تائے ہزارہ بیت کرن والیاں نے جڑے میری بیت توڑ دیتی ہے دروازے بند کر لینے اچھیا کانو فرمایا میں مسلم بن اقیلاں میں حسین دا صفیر ابن بطول کا صفیر بن گیایاں اوہ قدمج گر گئی دروازہ کھولیاں خدمت کی تی کھاناں کھلایاں فستر بچھایا حضور میں کنیزہ سیدہ دی تُسی آرام کرو رات نو دا پتر واپس آیا انہیں آکے مانو آکے اممہ دعا کر کدھی مسلم مل جاوے مال ملے گا دولت ملے گی احدا ملے گا بی بی آن دیئے لئی نہ شرم کر سید زاد یا نو ستائی دا نہیں سید زاد یا نل بفا کری دیئے کہن لگا اممہ تینو نہیں پتا پھر جدو پتا لگا مسلم گھر گئی تجریف پر مانے سیری بی لے گھر چھوڑیا اپنے زیادہ دربار وچھ پہنچیا چاہ کے دس دائے میں مسلم میرے گھر وچھنے فوج آگئی عزیدی امام مسلم فجر دی نماز وازتے کھڑے ہوئے انہیں گھوڑان دیاں سممہ دی آواز آ رہی ہے گھوڑان دے ہنہ ناٹ دی آواز آ رہی ہے امام سمجھ گئے انہیں فوج دا کیڑا پہ گیا ہے میرے سید نے نجل دی نل نماز ادا کی تھی تلوار پکڑی فرمایا خبردار چاتر اور چاہ دیواری دے تکت دس روپا مال نہ کری آجے ہمیشہ یزیدی حکومتان چاتر اور چار دیواری دے تکت دس روپا مال کر دیاں نے میرا سید میدان وچھ آگیا تو جو ناکھیا بیعت کر لے فرمایا اپنے حسین اپنے علی تھی بیعت کی تھی ہوئے وہ دھوڑے ورگے لئینا تھی بیعت لیں کر دے جڑے حملہ شروع ہویا اسی باصلے جہنم کی تے مزید فوج آگئی دن چڑھ گیا اے لوگ تماشا وین دینے پہ کلہ سید دھری آیا اے کدھی بٹے وچ دینے کدھی جڑے پیر وچ دینے مگر میرا تنہا سید مقابلہ کر دائے پیا آخر ایک پتھر یا اے جڑا امام دے ہوتانتے لگا میرا امام دے دن شہید ہو گئے چکراؤ کے زمین تے گرینے پھر ایک لئینک کی آیا پھر میرا سید کھڑا یویا تلوار مار کے دو ٹکڑے کی تا پھر میرے سید نے ایک پتھر لگیا پھر آپ زمین تے گرے ایک دیوار نہ پشت لگا لئیے جدوں پی پی نے بیکھیا میرے پتر نے ظلم کما لیا پیلا پانی دا لے کے جدوں امام دے کول آئیے میرے امام نے پیالا پکڑیا ہونٹاں دے نال لایا جڑے شرخ خون نہ لے ہو گیا دوسرا پیالا آیا وہ بھی ہونٹاں نال لایا ہونٹاں سرخ ہو گیا بے حتی کہ سید نے تیسرا پیالا زمین تے رکھ کے فرمایا مینو دنیا دا پانی نہیں مینو میرا نبی تے علی المرتضی جامعے کو سر لے کے کھڑے ہوئے نہیں فرمایا جامعے کو سر لے کے کھڑے نہیں سید چھکیا ایک نیزہ میرے ایک لئین نے سید کمروچ ماریا امام تشریف زمین پہ گر گئے نے سید نو ہتھ کڑیاں لگ گئیاں نہیں پہا بند کرکی اپنے زیادے تربار ویچ مقتصر کرنا میرے سید نو چھتے لے جایا گیا فرمایا لئینو ٹھہر جاؤ میری یہاں وسیعتانے میرا کرزہ بے جڑایا بیچ کے کھوڑا تے زرہ بیچ کے ادا کر دیا جے میں امام نو خط لکھی آئے جواب لکھ دیا جے سید نا آیا جے میرے دو شہزادے نے جڑے کوفے دے بازاراں مجھ دھن بن گئے انہا نل پیار کریا جے مدینے چھوڑایا جے آخر جڑے ڈھکا ملیا تلوار چلیئے فرشتے گر گئنے لوگ بیندینے پہ تماشا ہی بن گئے چوک ویچ لاشا ممام تا پی آئے ہوئے اوہ در کازی شرائے دے گھر دونے شہزادے جڑے ارام کر دینے پہ راتہ پہ رویا کازی شرائے نے سید زادیاں اٹھایا کلے دے نا آیا ایک دیاں ظلفان چم دینے پہ کدی کلا چم دینے کدی دست بوسی کر دینے شہزادیاں نے ارام کرمایا کازی جی کتنے دیاڑے تھوڑے گھر ہو گئے نہیں کدی ساڑے نلے جی تُساں پیار نہیں کیتا ازی اک کے بھی اتھائی رہی نیزاں اینج پتھا نہیں جے چُمیاں اینج سینے دے نا آلائی لائیاں اینج ساڑیاں تانو نہیں چُمیاں کازی شرائے نکلے دے نا آلائے شہزادیاں نے فرمارد کیتی شہزاد یو اے سید بھی ایسو نبی نیال بھی ایسو انہیں پیار تا کرنو میرے نبی نے فرمایا یتیمہ نل پیار کریدا فرمایا یتیمہ نل پیار کریدا سینے زندہ بھی ایسو سینے زندہ ایسو جنہوں قازی نے عرض کی تی سینے زندہ جو باپ شہید ہو گئے نے تزی اتیم ہو گئے سینے زندہ ایک دو جنل چُمٹ کے پیار کر دے میرے قازی شرائے نیا کھیا اپنے بیٹے بھی دیوٹی لگائی جا بیٹا مدینہ دے رات پا دے بھی کافلہ چلا گیا بڑا اقتصار تو کم لینا کافلہ چلا گیا جو جڑے دھوڑوے کے دور دے پہنے ساری رات چل دے رہے کافلہ ہاتھ نہیں آیا مدینہ دی منزل کمی ہو گئی ہے جنہیں مدینہ وسان والے اج مدینہ جا نہیں سکتے دونوں شہزادے راتوں گرفتہری ہوئی گرفتار ہو گئے جیل وچ بند ہو گئے مگر شکور نہ میتر ہو گا وہی نبی دی آل دا منن والا بے وہ نیوی جڑے اے کئی شاجرہ اپنے انگو پھی دیتی چاؤ کاثیا دے راتے وہ تھے میرا بیرائے تنوں مدینہ دے راتے پا دے بے گا مگر تقدیر کے تدبیر نہیں چل دی پھر سید ساری رات دھوڑ دے رہنے سمجھ دے رہنے اجیم مدینہ پہ جانے آ مگر حقیقت دے بے اے مدینہ دارا نہیں لبدا کوکہ اڑ مدینہ والے کل جانائیں میری امامیں مسلم دے شہزادے ساری رات دھوڑ دے رہنے پیاسے بھی نہیں پکھے بھی نہیں سید تھک بھی گہنے صبح دا سورہ کلو ہویا کوفے دے بازار نظر ہوں دینے پہ ایک درخت دی جڑا چی کھوچ بیٹ گہنے چشمان چلتا پیاوے دونے سید رام کر دینے پہ بڑے شہزادے نے چھوٹے رکو دندر پایا میرے ابے پکا بھی رایا جاؤ جدو ماں گولنے ساں ماں بار سوار دی جی ماں زینے نہ لان دی جی ماں پیار کر دی جی آج ماں بھی کول نہیں باب دا بھی کوئی پتا دئی اوے بڑے ویر بھی پیوہاں بجائے فرمایا شہزادیا وڈے ویر بھی باباں بجائے اندے نے آجاتے دو میں لوڑی دے ناماں میں یتیم سید مصابر سید چھتنی جی مرے چھوٹیا چھوٹیا انگلیا دے نال اپنے بھیر دے پال سوار دوئے بھیل کی لوڑی دے نیے میں دے یا کھانگا اے یا دی اوڑنی اللہ اممہ صلی اللہ محمد وعالی عالم درود پاک دیاں لوڑیاں دے کے میرا سید سلاری آوے تھوڑی دیر گزری خواب اندر باب دی زیارت ہوئیے اوہ در اکبی بھی آگئیے پانی لینے ہوں دیئے پئی اوہ در سیدہ باب بھی زیارت کی تھی جی غمار کے اکھاں کھولیاں ابو جی عزید وانو تلاش کر دیاں ابو جی پترانل اے حال نہیں کری دا قدی باپ انہی لا پروانی اندے اے جی دو راشی ہوئے پترانی انگلیاں پھر دے دے میرا پتر گواج نہ جاوے اے تھے کوہ دیا گلیاں بیج امام مسلم نے پتر کو بے ہو گئے دے بگرم امام نے پتر کو مال امام نے ایمان بچالے سیدہ چیغ مار کے اٹھے بی بی نے ویکیا یہ سویلے کونے جڑائے تھے بے کے رون والا ہے کچھیا کونے فرمایا سیمام مسلم نے شہزادیاں بی بی نے پیار کی تا کر لے گئی ہارستے گھر لے گئی مال کر لوں جا کے دسیاں ساڑے مقدر جاگ پہنے نبی دیال آ گئیے پیار کی تا سینے دے نال لائیا پیار کر کے لٹایا کھانا کھلایا کمرے سلا دتا ہارست جڑوں بھی لئینے دنیا دھجڑا منن والا بے یزیدی فکر والا اپنی بی بی نواندائے کاش منو مسلم دے بیٹے مل جاون اینا مال ملے گا بی بی آن دیئے ظالمہ ظلم نہ کر نبی دیال نال پیار کری دا بے اے نبی دیال نو ستائی دا دے نبی دیال نو دکھ نہیں دے ویدہ اے سیدہ نائے ترام کری دائے اوہ درخواب اندر پھر پترانے بے کیا اپو جیڑے نظر آئے نے فرمایا اپو جی سنو کی دے سارے چھوڑ کے چلے گیا پھر پتر چیخے اٹھے جدو روئے نے ہارست دوڑ کے گیا دروازہ کھولیا جدو پتہ لگائی ماں میں مسلم کے بیٹے نے اتنوں بالا تو پکڑیا جدو شہزادے نو بالا تو پگڑ کے کسی دیا چھوڑ بڑا شہزادہ یقی آگیا فرمایا اے ناماری اے نائے جی ستائی دوئے عزیتی بھییا عزیتی مصابر بھییا اے نائد نا کر چل سیدہ نے درام نہیں کر دا اے یتی ماند حق دا خیال کر لے اے اسی مسافرہ مسافرہ دا خیال کر لے مگر تھپڑ مار دائے پیاؤ پال کھج دائے پیاؤ بی بی قدمہ وچ گرگی لئی نا نا مار ارے سید ہے ارے سید ہے ارے سید ہے تمہچے نہ لگاؤ قریان کے ورکاں کو زمین پر نہ گیرا بس ارے بس اب تو سبی لی جاتی ہے وہ دیکھ مجھے فاطمہ آقمگی نظر آتی ہے کہ لگی لئینا اے نبی دیتی غمزدہ ہو گیا اے علیدی زوجہ پریشانی اے جدو سیدہ نماریے اے سیدہ نراب مگر جڑے انہوں کو کوئی خیال نہیں آیا جرہ کسید دویا لے گیا وے مشکا من لیا ہاتھ پن لینے شہزادیاں دے ماردہ ماردہ لے کی جا ریا وے جنہوں جان دائے پیا ایک چوک بچو گزرن لگینے دیکھیا لوگ تمہا شائی بن کے کھڑے نے پچھیا کیے پتہ لگا پسلم دی لاش بے کاروں کپڑ پئی ہوئیے شہزادیاں دیاں چیخہ نکل گئیا اے لئینا آخری وری باپ دی زیارت کر لیندے آخری وری باپ دیو مل لیندے آپ جو دونوں شہزادیں دوڑینے ایک قدمچ بیٹ گینے ایک سینے دے نال لگ گینے باپ نے لاشے نل پیار کر دینے پہے ہو جڑے رسیاں کھجدائے سید لاشے نل چیوٹ دینے ہو پھر کھجدائے سید اور مضبوطی نل پھڑ دینے مگر کی دسہ ہو ہو جڑے سیدہ نے اپنے باپ دے لاشے کلو جدائے نے جا کے جڑے سیدہ نو دریا دے کنارے تے لے گیا وے جا کے جدوں تلوار اپنے غلام نو کہن لگا انہا نو شہید کر دے کہن لگا نانا دوتے زالہ میں میں دنیا چھٹ دیاں گا نبیدی آلدہ دامن نہیں چھٹاں گا میں نبیدی شبادہ حق دار بننا چاننا ماں میں نہیں ماراں گا ظلم دی تلوار چلی اپنے غلام نو شہید کیتا پتر شہید کیتا دوہی نو ماریا آخر ظلم دی تلوار اٹھ دیئے پئی دونوں شہید جڑے شہید ہو گئنے انہا لیلہ و انہا علی راجون لےو یار حوالے رب دے تے ملے سی چار دنہ دے اس دنید مبارک ہو سی جسے دن فیر ملانگے میرے امام مسلم نے شہزادوں نے بھی جامعہ شہادت کیا مگر تاریخ رقم کر گئے لوگوں دین بچانا آسان نہیں انشاءاللہ تفیلی شہادتوں کا سلسلہ داس محرم بدھ کو ہوگا احباب اس دن تشریف لائیں اور انشاءاللہ شہادت امام علی مقام رز کی جائے گی